موسیقی جاتے ہی تباہ ہوئے تھے ایک ایسا جھوٹ جو کہ چھپایا گیا تھا جس کے بارے میں بتایا نہیں کہتا پورا ہفتہ پوری دنیا کو پریشان رکھا گیا اور باپ نے پتا چلا کہ جس روز وہ عبدو سمندر میں اتری تھی اس کے چند گھنٹوں میں ہی وہ تباہ ہو گئی تھی اور تمام لوگ اس کے اندر جو موجود تھے وہ مر گئے تھے اس کے بارے میں کچھ نئے انکشافات سامنے آئے ہیں ناظرین کچھ انکشافات ایسے ہیں جو کہ بڑے عجیب و غریب ہیں یعنی اس کا جو مالک ہے وہ اس قدر لاپرباہ اس قدر عجیب و غریب آدمی تھا اس نے ایسے ایسے لوگ ہائر کر کے وہ سب میری وہ عبدوز بنوائی اس نے اتنی عجیب و غریب قسم کے اس میں سالو سامان لگائے اور اب ایک نئی بات سامنے آئی ہے وہ یہ کہ ابھی بھی اس عبدوز کی کمپنی کے مالکان نے اپنا اشتہار دیا ہوا ہے حالی میں انہوں نے اشتہار دیا ہے اور کہا ہے کہ اگر کوئی اور جانا چاہتا ہے اس مشن پہ اس ایکسپیڈیشن پہ اور اتنے ہی پیسے یعنی دھائی لاکھ ڈالر جو پاکستانی روپاوں میں تقریبا سات کروڑ روپیہ بنتا ہے چھ سات کروڑ روپیہ بھر کے اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو ہم ابھی بھی اس کو لے کر جائیں گے میں حیران ہوں کہ اتنی اوڈیسٹی یا جس کو کہتے ہیں اتنی ہمت کہاں سے آ جاتی ہے لوگوں میں اس طرح کا کام کرنے کیلئے اور پتہ نہیں وہ کون لوگ ہوں گے جو اس کے باوجود بھی اس عبدوز میں اس میں سفر کریں گے اشتہار بڑا مزیک ہے جناب کہہتے ہیں جناب کہ ہم آپ کو آٹھ دنوں کے ایکسپیڈیشن ڈائیف پر لے کے جائیں گے وہ آئیکونک ریک ریک سے مراد ملبا ٹائٹینک کا ملبا دکھانے کیلئے آپ کو ہم لے کے جائیں گے آٹھ دنوں کا ایکسپیڈیشن ہوگا میل دور جو ہے وہ یہ واقعہ ہوگا اور کینیڈا سے اس سفر کا آغاز ہوگا آٹھ دن تک آپ ہمارے ساتھ رہیں گے آپ کو ایک کمرہ دیا جائے گا رہنے کیلئے اس بڑی کشتی کے اوپر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہم وائی فائی دیں گے آپ کو کھانے دیں گے کھانا دیں گے بڑا اچھا چھ کھانا دیں گے یہاں تک کہ آپ جب زیرے پانی کے نیچے ہوں گے وہاں بھی آپ کو وائی فائی کے سہولت میں اثر ہوگی اور وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ آپ کو کھانا بھی دیا جائے گا اور کہا جا رہا ہے جناب لکھتے ہیں جناب کہ you will your dive will provide not only a thrilling and unique travel experience but also help the scientific community learn more about the wreck and the deep ocean environment یعنی آپ جو پیسے دیں گے ہمیں dive کے لیے ہم نیچے جائیں گے پانی کے نیچے اور Titanic کی جہاں پہ گرا تھا Titanic اس کا ملبہ وہاں تک جائیں گے اس سے نہ صرف آپ کو آپ تو انٹرٹین ہوں گے ہوں گے لیکن جو scientific community ہے جو science کے اوپر تجربے کرنے چاہتی ہے اس کو بڑی مدد ملے گی جی آپ کے آنے سے تو میں حیران ہوں کون ہوگا جو اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کے ایسا کام کرے گا بھائی آئے کہتے ہیں جناب کہ every dive also has a scientific objective and you can learn more about the research we support here ocean gate کی ہے یہ ویب سائٹ پہ باقیدہ یہ آیا ہے یہ جو اشتہار ہے یہ ویب سائٹ پہ آیا ہے اور اس کے لیے آپ کو ڈھائی لاکھ ڈالر ہی بھرنے پڑیں گے اور انہوں نے جناب جو اشتہار دیا ہوا ہے پہلی جو dive ہے وہ 12 جون 2024 کو ہونے جا رہی ہے دوسری dive جو ہے وہ 21 جون 2024 کو ہوں گی اور fee بندہ انہوں نے ڈھائی لاکھ ڈالر ہی demand کیا ہے یہاں پہ جو میں نے آغاز میں بات کی تھی کہ یہ بندہ اتنا reckless ہے اتنا لاپرواہ آدمی ہے جت اس کا جو stockton rush اس کے مالک کا نام تھا he was 61 years old کہ اس آدمی نے جو ہے وہ college interns بھرتی کر رکھے تھے جی ہاں college کے interns نہیں ہوتے اس کو بھرتی کروئے تھے جو جتنا بھی electrical system ہے اس عبدوز کا جو electronic electrical کام تھا جتنا بجلی کا جتنا بھی کام تھا وہ ایک college intern نے کیا تھا جو کہ 2018 میں 2017 میں فارغل تحصیل ہوتا ہے 2018 میں اس کو یہ نوکری پر رکھ لیتا ہے اور جو ocean gate جو عبدوز سامرین ہے اس کا جتنا بھی electrical کام تھا وہ اس بندے نے کیا تھا نیو یوکر ایک بہت بڑا اخبار ہے امریکہ کا اس نے یہ story کی مارک والش ایک وہ آدمی تھا 2018 میں اس کا انہوں نے جو ہے اس کا انہوں نے حالی میں interview کیا تو پتا چلا جناب کہ وہ آدمی 2017 میں graduate ہو کے 2018 میں وہ نوکری پر تھا اور ocean gate کے electrical system وہ design کر رہا تھا اور جبکہ ocean gate کا claim یہ تھا کہ ناسا بوئنگ جو جہاز بناتے ہیں اور university of Washington ان کے ساتھ اس کا اتحاد ہے اس کی affiliation ہے اور یہ لوگ اس کے لیے سارا جو ہے وہ کام کرتے ہیں جو کہ باب نے پتا چلا کہ یہ تمام کے تمام جو claims ہیں وہ غلط ہیں اور یہ ساتھ ہی بی بی سی نے ایک documentary کی تھی تو 2022 میں بی بی سی کے کچھ لوگ جو ہے وہ اسی آدمی کے ساتھ اسی کی عبدوز میں بیٹھ کے Titanic کے ریک تک گئے تھے انہوں نے کہا کہ اس نے جب یہ ڈائیو کرنے لگا تھا تو اس نے جو thruster ہوتا ہے thruster کہتے ہیں عبدوز جس سے عبدوز ہے یہ عبدوز ہے یہ پانی کے نیچے ایسے جا رہی ہے ٹھیک ہے لیکن اس کو آگے بھی تو جانا ہے نا اس کے لیے ایک عالی استعمال ہوتا ہے اسے کہتے ہیں thruster وہ thruster جو ہے اس بندے نے غلط ڈریشن میں لگا دیا تھا ہم آگے کا بٹن نباتے تھے تو اوشن گیٹ سب میرین آگے جانے کی بجائے پیچھے چلنا چرو کر دیتی یا ایسے گول گول گمنا شروع کر دیتی اس طرح سے یہ کام اس نے کیا تھا اور اس کے بندے کی لاپروہی کا آپ یہ انجام دیکھیں اور جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا شاید آپ کو یاد ہوگا میں نے بہت پہلے آپ کو بتایا تھا ناظرین کے اس آدمی نے جو وہ تھا نا اس کا ریموٹ کنٹرول تھا اس سب میرین کا یہ جو ویڈیو گیم کے ریموٹ کنٹرول ہوتے ہیں نا اس کو اس نے کسٹمائز کر کے اس کے ساتھ کچھ چھڑ چھاڑ کر کے اس نے وہ لگایا ہوا تھا وہ سب میرین دوستو وہ اس ویڈیو گیم کنٹرولر کے ساتھ کنٹرول ہوتی تھی اب ہی اسے اندازہ کریں کہ یہ کیا کہ ذہنیت کا آدمی تھا تو میں نے اگر آپ نے پیری پچھلی ویڈیوز دیکھی ہوں کہ اتنی انویسٹگیشن کی جا رہی ہے اس پورے معاملے پہ کہ وہ سب میرین کیسے ڈوبی اس آدمی کی کیا غلطی تھی مجھے اب تک میں نے بڑی ریسرچ کیا انٹرنیٹ پہ مجھے کوئی ایسی سٹوری نہیں مل رہی ہے ناظرین کہ جس میں مجھے یہ پتا چل جائے کہ وہ جو تین سو پاکستانی بچارے ڈوب گئے تھے وہ کیسے ڈوبے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا تھا کس کی غلطی تھی کوسٹ گارڈز کی غلطی تھی غلطی ان کی تھی جو ان کو لے کر گئے تھے انہوں نے کوئی کیر لیسنس دکھائی تھی وہ کس کی غلطی تھی وہ کس کی وجہ سے ہوا تھا وہ جو کچھ ہوا تھا وہ بات مجھے آج تک پتا نہیں چل پائی یہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کیونکہ اوشن گیٹ سب میرین میں مرنے والے لوگ جو کہ اربوپتی لوگ تھے امیر لوگ تھے اس لیے یہ بات اب تک جو ہے وہ اب تک زندہ ہے یہ خبر اور اس خبر کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کر رہا بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے یہ چیز جان کے ناظرین خیر میرے چینل سے آپ کو ہما وقت ہر طرح کی نیوز ملتی نہیں گی اس کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے پیج کو فالو کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے مجھے دیجئے اجازت اللہ نکبان مجھے دیجئے